السلام علیکم دوستو دسناو میں گوشا مدید دوستو کرکٹ کی طریقے میں کئی طرح کے لمحات ریکارڈ ہوتے ہیں ایک وقت جب کھلاری اپنی پرفارمنس سے دوسروں کو متاثر کرتا ہے اور ایک کھلاری جو اپنی ٹیم کی ہار کو جیت میں بدل دیتا ہے ایسے کھلاری کو اس میچ کا لیجنڈ کھلاری کہا جاتا ہے لیکن کچھ تو ایسے ریکارڈ قائم کرتے ہیں کہ ان کو دنیا دی لیجنڈ کے نام سے جاننا شروع کر دیتی ہے کہا جاتا ہے کہ لیجنڈ کی کبھی موت نہیں ہوتی ہے مطلب کہ لیجنڈ کرکٹ کے میدان چھوڑ کر بھی شائکین کے دلوں میں لیجنڈ ہی رہتا ہے آج کی ویڈیو میں بھی ہم تذکرہ کرنے والے ہیں کرکٹ کے دس ایسے ہی لیجنڈ مومنٹس کا جن کو بلایا نہیں جا سکتا ہے اس ویڈیو میں آپ جان سکیں گے ایسے لیجنڈ کے بارے میں جو کہ اپنی سینچریوں کی ہی سینچری کر ڈالتا ہے اور ایک کھلاڑی جو کہ ایک میچ میں پوری ٹیم کو ہی آؤٹ کر ڈالتا ہے لہٰذا ہماری اس انٹرسٹنگ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور ہمارے یوٹیوب چینل دس ناؤ کو سبسکراب ضرور کریں نمبر ٹین برین لارا کرکٹ کی تاریخ میں ویسٹن ڈیز کا ایک بڑا نام ہے ویسٹن ڈیز جس کو کرکٹ میں بہت اہمیت حاصل ہے اس کی تاریخی کرکٹ بھی اس کے کھلاڑیوں کے سار ہی ہے اس کے کھلاڑیوں نے وہ کارنا میں سار انجام دیے جو کہ ایک ٹیم ڈیزرو کرتی ہے اس ٹیم نے کرکٹ کی تاریخ کا پہلا ورلڈ کپ بھی حاصل کیا تھا اس کے علاوہ اس ٹیم نے کئی بڑے ناموں کی تاریخ بھی اپنے سینوں میں رکھی ہے جیسے کہ برین لارا جو کہ کرکٹ کی دنیا میں ایک بڑا نام تھا اسٹریلیا کے وکر کیپر بلے باز میتھیو ہیڈن جو کہ اکتوبر دوہزر تین میں زمبابی کے خلاف تین سو سی سکور کر ڈالتے ہیں اس کو توڑنے والا کوئی بظاہر تو نظر نہیں آ رہا تھا لیکن اس ریکارڈ کو کرکٹ ریکارڈ میں چھے ماہ تک بھی نہیں رکھا جا سکا تھا اور انگلینڈ جیسی مضبور ٹیم کے خلاف برین لارا اپریل دوہزر چار میں چار سو سکور کر ڈالتے ہیں یہ وہ لیجنڈ مومنٹ ہے جو کہ آج بھی کرکٹ کی تاریخ میں یاد گیا جاتا ہے اور اس ریکارڈ کو بیس سال بھی گزر جانے کے بعد توڑا نہیں جا سکا ہے شاہید افریدی جو کہ کرکٹ کی دنیا میں بوم بوم تھے ان کا نام ہے کرکٹ میں کافی تھا آج بھی اس لیجنڈ کو پاکستان ہی کیا بلکہ دنیا بر میں نہیں بھولا جا سکا ہے اگرچہ افریدی پاکستان کے لیے آٹھ سال پہلے کھیلتے رہے لیکن ان کو شاہیکین کی پرزور فرمائش تک مختلف لیگز میں آج بھی کھیلتے دیکھا جاتا ہے یہ نائنٹین نائنٹی سیون میں سری لنکا کے خلاف تیز ترین سینچری سکور کرتے ہیں اور اس کے بعد لگاتر الٹرا فاسٹ بیٹنگ کرتے دکھائی دیتے ہیں یہی وجہ تھے کہ آئی سی سین نے مجبور ہو کر ٹی ٹونٹی فارمیٹ کا آہاز بھی کر دیا تھا خیر اس لیجنڈ نے تو سری لنکا کے خلاف جو کارامہ سر انجام دیا وہ تو میں نہیں دیکھ سکا تھا لیکن میرے بچپن میں شاہید افریدی نے پاکستان کو بارد کے خلاف دو چھکیاں لگا کر فتح دلوائی تھی وکٹ آخری پاکستان کے ہاتھ میں تھی اور افریدی کے ہاتھ میں بللا تھا افریدی نے آخری اوبر میں دو لگاتر چھکیاں لگائے اور پاکستان کی یقینی ہار کو فتح میں بدل دیا تھا نمبر ایٹ شین وارن کرکیٹ کی دنیا میں بیڈ بوائے سمجھے جانے والے کھلاڑی شین وارن بھی تھے یہ کرکیٹ میں کئی ایسے واقعت کرتے ہیں جس کے بعد ان پر آئی سی سی یا ان کے بورڈ کی طرف سے بین لگ جانا چاہیے تھا لیکن اسٹریلیا ان کو کرکیٹ سے دور نہیں کرنا چاہتا تھا کیونکہ ان کی پرفارمنسی لا جواب تھے جناب شین وارن کی بیٹنگ کی بات کرنے تو یہ دنیا کے واحد کلاڑی ہیں جنہوں نے ٹیسٹ کرکیٹ میں بغیر سینچلی سکور کی تین ہزار سکور مکمل کیے ہیں اس کے علاوہ وہ ایک سال میں سب سے زیادہ وکٹیں حاصل کرنے والے بھی شین وارن ہی تھے انہوں نے ایک سال میں نائنٹی سکس وکٹیں حاصل کرنے کا ریکارڈ دوہزار پانچ میں قائم کیا تھا جہاں باولنگ کی دنیا میں شین وارن کو لیجنڈ مانے جاتا ہے وہیں بیٹنگ کی دنیا میں بارتیس بیٹر سیچن ٹنڈولکر راج کرتے ہیں ان کے پاس کرکیٹ کے سب سے زیادہ رنز کرنے والا ریکارڈ ہے سچین تو وہ کھلاڑی ہیں جنہوں نے اپنی بلنے بازی سے بڑی بڑی ٹیموں اور بڑے بڑے باولرز کو ٹف ٹائم دیا تھا لیکن جناب اس لیجنڈ کے پاس کئی ایک ریکارڈ ہے جو کہ آج بھی کرکیٹ کی دنیا میں کوئی نئی توڑ سکا ہے جیسا کہ کرکیٹ کی طریقے میں یہ واحد بیٹر ہیں جنہوں نے سو سینچنی سکور کر رکھی ہیں اس کے علاوہ سچین ہی وہ واحد کھلاڑی ہیں جنہوں نے بھارت کے لیے دو سو ٹیسٹ میچ کھیل رکھی ہیں یہی نئی ون ڈے کرکیٹ میں سب سے پہلے دو سو سکور کرنے والے کھلاڑی بھی سچین ٹرڈول کر رہی ہیں اس کے علاوہ ان کے ریکارڈ کی ایک لمبی فریصتے جو کہ ایک ہی ویڈیو میں بیان کرنا ناممکن سی بات ہے جنوبی فریقہ وہ ملکہ جس نے اپنی کرکیٹ میں بہت اونچ ریچ کا سامنا کیا ہے کبھی یہ کالی رنگت والے کھلاڑیوں کے ساتھ کھیلنے سے انکار کر دیتا ہے اور کبھی آئی سیسی اس کو اپنا ممبر بنانے سے بھی انکار کر دیتا ہے خیر اس ملک کے ایک کھلاڑی کوانٹن ڈی کک بھی ہے انہوں نے ویڈ کپ دوزار تیس کے بعد خود کو نیمیٹیڈ آورز تک ہی محدود کر لیا ہے یہ بھی تو ہاشم آملہ کی طرح کرکیٹ کے لیجنڈ کھلاڑی ہیں لیکن انکہ ایک لیجنڈری مومنٹ جس کو بلانا کوئی آسان کام نہیں ہوگا یہ بات ہے دوزار تیس میں جنوبی افریقہ اور ویسٹن ڈیز کے دربیان کھیلے جانے والے ٹی ٹونٹی میچ کی جب جنوبی افریقہ کو جیت کے لیے ٹو فٹی نائن کا ٹارگٹ مل جاتا ہے اب یہ ٹارگٹ ٹی ٹونٹی میں کوئی آسان ٹارگٹ نہیں تھا لیکن ڈیگوک اپنی وکٹ کو ڈیفنڈ کرتے ہیں اور چوتالیس بالوں پر سینچری سکور کر ڈالتے ہیں ان کا ساتھ ریزا ہینڈرک بھی دیتے ہیں اور پہلی وکٹ ہی وان فٹی سکور پر جا کر گرتی ہے اور جنوبی افریقہ سکور کو چیز کرتا ہے اور سب سے زیادہ رنز چیز کرنے والی ٹیم بھی بن جاتی ہے پاکستان کرکٹ میں ایک نام ہے جس کو کئی وجوہات کی بنا پر جانا جاتا ہے کئی لوگ محمد عمر کو اس کی پرفارمس اور تجربہ کی بنیاد پر یاد کرتے ہیں اور کئی اسے فکسنگ سکینڈل کی وجہ سے بھی جانتے ہیں محمد عمر جن کو پانچ سالہ پبندی کا سامنا کرنا پڑا اور دوہزار سولہ میں ان کا کم بیک ہوتا ہے دوہزار سولہ کے ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ میں یہ بھارت کے خلاف کامیاب سپیل پھینکتے ہیں اس کے بعد بھی محمد عمر ہی چمپین ٹرافی میں بھارت کے خلاف دوزار ستنہ میں فائنل میں پاکستان کی فتا کا سبب بن جاتے ہیں اس لیجنڈ کی ایک اور یادگار ایننگ جو کہ ورلڈ کپ دوزار دس کا ایک میچ تھا اس میں سریلیا کے ون ننٹی ون سکور پر پانچ کھلاری آؤٹ ہوتے ہیں آخری اوور محمد عمر کو ملتا ہے تو اگلے پانچ کھلاری بھی آخری ایک اوور میں ہی پویلین کی طرف چلے جاتے ہیں کرکٹ کی دنیا میں ایک نام ایم ایس دونی کا بھی ہے دونی جن کا کرکٹ کیریئر کا آغاز تو زیرو سکور سے ہوتا ہے لیکن اس کے بعد ان کے نام کئی ریکارڈ بن جاتے ہیں مہندر سنگ دونی نے کئی میچوں میں بھارت کو اپنی حاضر دماغی سے میچ جتوایا ہے لیکن ان کی لیجنڈری کے بات کریں تو جناب یہ آئی سی سی کی تینوں ٹرافیاں اپنی کپتانی میں بھارت کے نام کر چکے ہیں جیسے کہ دوزر ساتھ کا ٹی ٹویلٹی ورلڈ کپ دوزر گیرہ کا ایک روزہ ورلڈ کپ اور دوزر تیرہ کی چمپین ٹرافی بھارت دونی کی کپتانی میں ہی جیتا ہے اس کے علاوہ انہوں نے سترہ بار بھارت کے میچ کو چھکا لگا کر فینش کیا تھا اور ان میں ان کا سب سے مقبول چھکا سری لنکا کے خلاف دوزر گیرہ کے ورلڈ کپ کا فینشنگ چھکا ہے نمبر تری اجاز پٹیل ایک کھلاڑی جو کہ کرکر یہ دنیا میں نہایت کم رہے ہیں لیکن نیوزی لینڈ کی ٹیسٹ کرکر میں لیجنڈ بن گئے ہیں اجاز پٹیل جو کہ باولنگ میں ایک زبردست نام ہے ان کو نیوزی لینڈ میں وہ موقع نہیں مل سکا جو کہ یہ ڈیزر کرتے تھے لیکن جب بھی موقع ملا انہوں نے خود کو خوب ثابت کیا تھا کسی بھی ٹیم کے تمام کھلاڑیوں کو ایک ہی باولر کا آؤٹ کرنا ایک ناممکن سی بات لگتی ہے لیکن دسمبر دوزار اکیس کے ایک ٹیسٹ میچ میں اجاز پٹیل بارت کی پوری بیٹنگ لائن کو ہی اوکیلے کھاڑ پھیلتے ہیں کوئی بھی کھلاڑی دوسرے کھلاڑی کے ہاتھ میں نہیں آتا ہے اور اجاز داس وکٹیں ایک ہی اننگ میں حاصل کر ڈالتے ہیں نمبر ٹو اے بی ڈویلیر کرکٹ کی دنیا کے موسٹ سٹائلش پلیئر اور کرکٹ کی دنیا میں مسٹر تھری سیسٹی کے نام سے مشہور کھلاڑی اے بی ڈویلیر بھی ہیں ان کی بننے بازی کے دنیا بر میں چرچے تھے یہ کرکٹ کے ناقابلے فراموش کھلاڑیوں میں سے ایک ہیں ڈویلیر نے اپنے کمال پرفارمنس اور شاندار شارٹ سے شائع کی نے کرکٹ کو خوب محضوظ کیا ہے ان کی فین فالوینگ دنیا بر میں ہے ان کو کرکٹ کے لیجنڈ پلیئر تصور کیا جاتا ہے انڈیز کی خلافت 2013 میں ایک یادگار لیجنڈری ایننگ کھیلتے ہیں اس میں یہ صرف 31 گیلدوں کا سامنا کرتے ہوئے کرکٹ کی تیز ترین سینچری کا ریکارڈ بھی توڑ ڈالتے ہیں اس میچ میں یہ 149 سکور کی شاندار ایننگ کھیلتے ہیں جس کو کرکٹ کی پرفیکٹ ایننگ بھی کہا جاتا ہے شہین فریدی جن کا کرکٹ کیریئر بہت برا شروع ہوا تھا یہ لاہور کلندر میں سیلیکٹ ہوتے ہیں اور پہلے اس سال اپنے لمبے قد اور تیز سپیڈ کی ورہ سے مشہور ہو جاتے ہیں لیکن وکٹیں حاصل کرنے میں ناکام رہتے ہیں یہ مایوس ہوتے ہیں اور کل ٹریکٹ میں مصول ہونے والی رقم لاہور کلندر کی مینجمنٹ کو واپس کرنے چلے جاتے ہیں لیکن انہیں گیا معلوم تھا کہ یہی مستقبل کے کپتان ہیں شہین فریدی کو پاکستان ٹیم کی کوچنگ ملتی ہے تو یہ ون ڈے کرکٹ میں تیز سرین سو وکٹیں لینے والے دنیا کے پہلنے فاسٹ باولر بن جاتے ہیں یہی نہیں بلکہ لاہور کلندر کو بھی دو دفعہ چیمپین بنا دیتے ہیں دوستو یہ کرکٹ کے دس لیجنڈری مومنٹس جو کہ کرکٹ کی تاریخ میں بلائے نہیں جا سکتے ہیں آپ کے خیال میں سے ان میں سب سے بڑا لیجنڈ کون ہے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اگر آپ جاننا چاہتے ہیں کرکٹ کی دس سپرفیکٹ یارکرز کے بارے میں تو اوپر کلک کریں اور اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ویلڈ کپ دوزر چوبیس کی دس بہترین بیٹنگز لائن کے بارے میں تو نیچے کلک کریں ملتے ہیں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ